یہ پچاس ہزار کا دے رہے ہیں یہ بھائی ہے نا اور یہ ان پارکٹ کیا پرائز ہے ان کے کیا پرائز ہے کیا پرائز ہے کیا پرائز ہے اسلام علیکم ایوریون کیا حال ہے آپ لوگوں کے امید خیریت سے ہوں گے اپنی صدقی میں خوش ہوں گے تو آج میں آپ کو لے کے آئی ہوں فلاور ایگزیبیشن میں یہ فلاور ایگزیبیشن لگا ہے کراچی میں کراچی میں سی ویو کے پاس اور یہ بہت ہی زبردست فلاور ایگزیبیشن لگا ہے اور اس فلاور ایگزیبیشن میں آ کے مجھے یہ پتا چلا کہ کافی سارے پلانٹس جو تھے وہ اچھے پرائزز میں آپ کو مل رہے تھے جن کو ہے پلانٹنگ کا شوق اور جن کو بہت زیادہ پھول پودے اچھا لگتا ہے گارڈننگ کرنا اچھا لگتا ہے ان کے لیے ہے یہ جگہ بہت ہی کام کی اور یہاں پہ یہ بہت ہی خوبصورت سے کچن کے پارٹس مل رہے تھے جو انڈور پارٹس سے جو بغیر دھوپ اور بغیر کسی آہ سن لائٹ کے بغیر رہ سکتے ہیں زندہ اس طرح کے بھی پارٹس ہوتے ہیں جو آپ اپنے کچن میں رکھ سکتے ہیں کچن کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو چلیے میرے ساتھ اور میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اور میرا چینل اچھا رہتا ہے تو آئیے میرے ساتھ آگے چلتے ہیں کہاں گئے اور یہ والا یہ جو ہے یہ بغیر اس کے بغیر دھوپ کے اور اس میں رہ سکتے ہیں کچن کے اندر نہیں نہیں پھر اچھا ہم نہیں دیکھو یہ اس کے کیا پرائز ہے اس کے کیا ہے اچھا یہاں پہ کچھ فلاور پوٹس بہت ہی مہنگے مل رہے تھے اور کچھ بہت ہی چیپ مل رہے تھے جو مہنگے تھے وہ باہر کے تھے اور بقول ان کے اندر جو پلاور سپوٹ ہیں وہ تھوڑے مہنگے ہیں کچھ پوٹس میں نے ایسے دیکھے جو اندر پوٹس تھے اور وہ بہت ہی مہنگے لگے مجھے بہت ہی چھوٹے سائز کے تھے اور ان کے پرائزز دیکھیں چار ہزار روپے لکھے ہوئے ہیں لیکن جن کو بلانٹنگ کا شوق ہو تو شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا یہ والا کتنے کا بتا رہا ہوں کون کونسی فریائیٹی تمہارے پاس اس کے علاوہ اب جیسے میں نے یہ والے پوچھا جو نارمل ایک پلانٹ ہوتا ہے جو دھوپ میں سن میں رکھا جاتا ہے اس کے پرائزز تین سو روپے تھے تو بہت ہی ڈفرنس تھا پرائزز میں اور ہم یہاں پہ آگئے تھوڑا سا آگے کی طرف اور یہاں پہ میں نے دیکھا کہ بہت ہی اچھی یہ آپ کو وڈ میں ٹیبل شیئر مل رہا تھا کافی سارے ڈیکوریشن پیسز مل رہے تھے جو آپ اپنے گارڈن میں لگا سکتے ہیں گارڈننگ کے حساب سے گارڈن ڈیکوریٹ کرنے کے حساب سے یہاں پہ بہت اچھی چیزیں مل رہی تھی یہ فلاور پوٹس مل رہے تھے مگر ان فلاور پوٹس کے بھی ایک ایک فلاور پوٹ کے پرائزز بھی سٹارٹنگ جو تھی وہ دو دو ڈھائی ڈے ہزار روپے تھی اور یہ جو بڑے والے تھے یہ چار چار پانچ پانچ ہزار روپے کے تھے اور مگر وڈائیٹی کافی اچھی تھی یہاں پہ ہم آگئے تھوڑا سا اندر کی طرف اور یہاں پہ یہ کافی اچھے سے واضح مل رہے تھے اور یہ سوپا سیٹ یہ بھی سیل میں تھا تو چلی آئیے ان بھائی سے بات کرتے ہیں یہ سب آرٹیفیشل ہیں یہ فلاور پوٹس کیا پرائز ہے ان کے کیا پرائز ہے کیا پرائز ہے کیا خاصیت ہے اس میں پچاس ہزار والی پانچ سال تک ایسے ہی رہے گا یہ کیا گیرنٹی ہے بھائی یہ پچاس ہزار کا دے رہے ہیں یہ بھائی ہے نا اور یہ ان باسکٹس کے ٹوینٹی ایٹ تھا آزن کی یہ باسکٹس بہت ہی خطرناک پرائز تھے ان فلاورز کے اور ان شاپ کیپر بھائی صاحب نے بہت ہی زیادہ ہیوی 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 پرائز لگائے ہوئے تھے جس کو دیکھ کے مجھے بہت زیادہ ہسی بھی آ رہی تھی اور یہ بھی میں سوچ رہی تھی کہ ایسے ایکزیبیشن کا کیا فائدہ جس میں اتنا زیادہ مہنگا سمان مل رہا ہو مگر خیر مجھے جان کے بڑی حیرانگی ہوئی کہ لوگ شاید یہ بھی خریدتے ہوں گے اسی لیے یہاں پہ انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے تو میں یہاں پہ آگئی دوسری شاپ پہ یہ بہت ہی پیارے سے چائمز مل رہے تھے اس شاپ پہ اور مجھے کافی اچھے لگے یہ چائمز چائمز کے پرائزز سٹار ہو رہے تھے دھائی ہے دھائی ہے دھائی ہے دھائی ہے سٹر ڈی تھاؤزنڈ ہے اس کے پرائز کہاں گئے لوہر گئے واو یہ شاپ کو اچھا لگ رہے ہیں یہاں پہ یہ کھانے پہنے کا سمان مل رہا ہے چائے ہے اور دوسری چیزیں ہیں کھانے کے لیے تو بس میں یہاں سے لائی تھی کچھ چھوٹے چھوٹے سے پارٹس اور میں آگئی ہوں گھر پلاور ایکزیبیشن آپ کو کیسی لگی مجھے ویڈیو میں ضرور بتائیے گا اگر پسند آیا ہے تھوڑی سی بھی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو دعا میں یاد رکھے گا اپنا رکھے گا بہت خیال اللہ حافظ